ماضی کا تعلق دوستی اور رفاقت اب ہوئی ختم اور اب ہے ایک ہی مطالبہ کہ ہر صورت ساکم نسار کو جیل دیتا جائے نواز شریف کی جانت سے اس مطالبے پر اٹل فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ معافی نہیں دوں گا بلکہ ساکم نسار کو جیل میں دیکھنا چاہتا ہوں پی ایم ایل ایم کے قائد نواز شریف نے سابق چیز جس ساکم نسار کے خلاف قانونی کاروائی کرنے اور جیل بھیجنے کا مطالبہ کر دیا ہے لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ ٹکٹ فروخت کرنے پر ساکم نسار کے خلاف قانونی کاروائی دونی چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے نواز شریف نے کہا کہ آئین و قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جیل جاتے ہیں اس لیے ساکیب نسار کو بھی جیل میں ہی ہونا چاہیے کہا کہ شاکر صدیقی نے ساکیب نسار کا نام لے کر باتے کی ہے وہ کس کس چیز کا دفاع کریں گے انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں ساکیب نسار میں جو ظلم پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ نقابل معافی ظلم ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں سابق چیف جسس ساکیب نسار کے ساتھ زیادہ نجم ساکیب کی ایک مبہینہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ پی ٹی آئی کے ایک ٹکٹ ہولڈر ابو ذر سے گھتگو کر رہے تھے جبکہ اس سے قبل ساکیب نسار کی پی ٹی آئی کے وکیل کے ساتھ بھی آڈیو سامنے آئی جس میں وہ الیکشن کیس کے حوالے سے کانونی معافینت کرتے ہوئے کئی مقدمات کا حوالہ دے رہے تھے اس ساری صورتحال پر صحافی نے نواز شریف سے سوال کیا کہ ساکیب نسار کہتے ہیں کہ اب میں پرائیوٹ آدمی ہوں ٹکٹ بیچنا میرا حق ہے نواز شریف نے کہا کہ اس سوال کے جواب میں جو باتیں ملے صحیح میں آ رہی ہے وہ باتیں کیمرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ آپ چلا نہیں پائیں گے دوسری جانب نواز شریف کے حکم نامے پر ملک احمد خان اور عطا تارل کی جانب تھے الیکشن کمیشن میں امران خان اور سابق چیف جسٹس ساکیب نسار کے خلاف ریفرنس تائر کرنے کی درخواست دماغ دروازی گئی ہے اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ امران خان کی پارٹی کے ٹکٹس سابق چیف جسٹس ساکیب نسار پیچھتے رہے ہیں لہٰذا ان دونوں کے خلاف کاروائی کی جائے یہ ریفرنس پی ایم ایل این کے ملک احمد خان اور عطا تارل کی جانب سے جبات روایا گیا ہے یاد رہیں کہ ملک احمد خان کو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سنجھ جاتا ہے اور پی ایم ایل این کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو بہتر کروانے میں بھی ملک احمد خان کا خاصتہ ایکٹیو کرتا رہا ہے جو ایک بار پھر ساکیب نسار کے خلاف جیفرنس میں پیٹیشن جائر کرنے کے لیے خود اب سامنے آئے ہیں اور اب کی بار کیا ہوگا کہ اب واقعی ساکیب نسار جینج مچائیں گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا